تحریر اسد آر چودری ایک وقت تھا کہ پاکستان میں چہمگویاں ہوتی تھیں کہ ملک ڈیفولٹ کر جائے گا پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہو جائے گا شبرزیدی نے کئی مرتبہ انکشاف کیا کہ شیطانی کردار کے حامل عمران نیازی کے دور میں ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا تھا مگر یوتھیوں کی عقل میں یہ بات کبھی بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ شیطانی صفات والے عمران نیازی کو اپنا آتار مان چکے تھے لیکن قرآن کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں میں اس پر عرصہ دراز سے لکھ رہا ہوں کہ شیطانی کردار عمران نیازی پاکستان کو جان بوجھ کر ڈیفولٹ کروانا چاہ رہا تھا تاکہ معاشی پیکج کے بدلے نیوکلئر میزائل پروگرام کمپرومائزڈ ہو الزام اپوزیشن پر ڈال کر پھر نیوکلئر میزائل پروگرام کے بدلے سعودے بازی ہوتی اور پاکستان کو معاشی پیکج یا ریلیف آفر کیا جاتا رائے آما بنائی جاتی اور اس ڈیل کے نتیجے میں معیشت کی بحالی کا کریڈٹ بھی لیا جاتا اور نیوکلئر آمز ریس ختم کر کے سنبل کے طور پر انتشار پسند عمران نیازی کو عمد کا پیمبر بنا کر پیش کرتے ہوئے نوبل پیس پرائز بھی دیا جاتا اور عمران عمر ہو جاتا یہ ایسا بھیانت منصوبہ تھا جو پاکستان کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا اور پھر یہ ملک تین حیثوں میں توڑا جاتا گلگت کشمیر انڈیا کے پاس چلے جاتے بلوچستان میں تحریک آزادی کو زور پکڑوا کر پھر وہاں فوج سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کروائی جاتا اور اقوام متحدہ کے آمن فوج کے نام پر اسرائیل امریکہ ایران کے سر پر بلوچستان میں آ کر بیٹھ جاتے جو پاکستان باقی بچتا عمران اس کا تادم مرگ حکماران رہتا اور اس کو مادر پیدر آزاد معاشرہ بنا کر انڈیا سمیت طاقتور ممالک کے لیے بنانا ریپبلک بنا کر رکھ دیا جاتا اور یہ سب کھیل اور تباہی شیطانی کردار کے حامل عمران میازی کے اقتدار میں آنے کے بعد شروع ہو چکا تھا سی پیک بند کرنا اور کشمیر ہندوستان کو دینا یہ نکتہ آغاز تھا اور نکتہ آروج ڈی فورٹ سے شروع ہونا تھا اور اس ساری منصوبہ بندی میں بلوچستان سمیت پورے ملک میں کتنے لوگ مرتے کتنے فسادات ہوتے کتنے گھر اجڑتے کتنے لوگ بھوک سے مرتے کتنی تباہی ہوتی وہ سب اثرات الگ عوام پر مرتب ہوتے ہیں لیکن اللہ بڑا منصوبہ ساز ہے رحمت کی اور پھر حافظ آسم منیر ندیم انجم نواز شہباز زرداری اور مولانا اکٹھے ہو گئے کور کمانڈرز کے دل بدل گئے اور پورا منظر نامہ بدل گیا مگر فسادی عمران نیازی کے اقدادار سے اترنے کے بعد بھی خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا اور پھر فریسٹریشن میں نو مئے کر گیا اور یہ فتنہ عمران نیازی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا فتنہ تنظلی کی ملک ترقی کی جانت چل پڑا موسیقی